یہ ویڈیو پاکستان ائر فورس کے اس وقت جاری انٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے اس وقت جو ایڈ آیا وہ ہے اس میں ریجسٹریشنز ہو رہی ہیں آفیسرز کے لیے جو 18 گریٹس اوپر کے آفیسرز ہوتے ہیں ان کے لیے اس کی آرلین ریجسٹریشن 16 اگس سے لے کر 24 اگس تک ہے اور اس کے بعد تقریباً ایک ہفتے کے بعد ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آگے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کون کونسی فیلڈ ہیں اور اس کے لیے کون کونسی ڈگریز چاہیے یعنی کہ یہ آفیسرز کی انٹر کی بیسرز پر ہوتی ہیں اور پریجویشن کی بیسرز پر ہوتی ہیں تو کونسی فیلڈ میں کونسی اپٹ کی ڈگریز چاہیے اور سارا سیلیکشن پروسیجر کیا ہوگا تو اس ویڈیو میں ہم آگے دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فیمیلز کے لیے کون کونسی ہیں تو اس دفعہ فیمیلز کے لیے صرف دو ہی انڈکشنز دی ہیں انہوں نے اس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جنرل ڈیوٹی پائلٹ جی ڈی بھی لکھا ہوئے یہ فائٹر پائلٹس ہوتے ہیں فیمیلز تو ان کے ایج روپ لکھا ہوئے ہیں نیشنالٹی لکھا ہوئے ہیں یہ مارشل چیجرز لکھا ہوئے ہیں ہائٹ اور مشن سب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں صرف وہی گلز اپلائے کر سکتے ہیں جن کو گلاسز نہ لگیں جن کے سکس پہ سکس آئی سائٹ ہو اور ہائٹ وگر آپ دیکھ سکتے ہیں کالیفیکیشنز میں یہ کہ انٹر کی بیسیس پر ہوگا اپنی پری انجینئرنگ پری میڈیکل یا پھر کمپیٹر سائنس سے کیوئی ہو کہ اگر آپ نے ای لیولز کیا ہوئے تو اس میں فیزکس ماتس یا بائلوجی کمپولسری سبجیکس ہوں اور فیزکس اگر تھا تو اس کے ساتھ ماتھ سٹیٹسٹکس کمپیٹر بائیو ان میں سے کوئی سبجیکٹ ہونا چاہیے اس کا ٹریننگ پریٹس فور یئرز ہوگا اور اس میں آپ کو بیچلر کرایا جائے گا اور بیچلر جو ڈگری ہوگی ہو اویرشن منجمنٹ میں ہوگی فیمل سکلے جو دوسری کٹیگری ہے وہ ہے ایرانوٹیکل انجینئرز کی اس میں بھی آپ ایج نیشنالٹی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ میل اور فیمل دونوں کے لئے ہے میل سکل ہائٹ 5 فیٹ 4 انچز ہے اور فیمل سکل ہائٹ 4 فیٹ 10 انچز ہے یہ جو ہائٹ ہے یہ بلکل یہ اتنی ہی لیتے ہیں اس سے ایک انچ بھی اگر کم ہوگا تو آپ کی سیلیکشن نہیں ہوگی تو اس میں جو کولیفیکیشن ہے اسے بھی یہ کہ اپنے پری انجینئرنگ میں کیا ہوئی اگر ای لیبلز ہے تو اس میں فیزیکس کے میسٹری ماتھ سلاس بھی ہو سبجیکٹ اور نیچے بھی یہ کہ ای لیبلز فیزیکس ماتھ کمپیٹر سائنس اس طرح کا سبجیکٹس میں ہونا چاہیے اس کے لئے اگر آپ نے ڈپلوما ان اسیوسیٹ انجینئرنگ کیا ہوئے تو اس میں ای لیبلز ہونا چاہیے الیکٹریکل میکینیکل الیکٹرونکس انسٹرومنٹیشن پروسیس کنٹرول ٹیلی کمیونکیشن اور اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں وہ ہونے چاہیے اس کا ٹریننگ پیڈر بھی 4 یارز ہے اور اس کے جو ڈگری ملے گی بی ایس کی وہ ایویونکس میں ہوگی اس کے بعد یہاں پر جو ایڈ ہے وہ میل سکل ہے اس کے آگے ہم جو بھی ایڈ سے دیکھیں وہ سب میل سیٹیزن سکلے ہوں گے تو اس میں آپ ایج نیشنالٹی مارشل سے جس دیکھ سکتے ہیں ہائٹ 5-4-4 انچز منیمم چاہیے اس نے بھی جی ڈی بی فائٹر پائلٹس ہے اس لئے سکس پر سکس آئے سے چاہیے کالیفیکیشنز وہی فائٹر کی جو کنڈیشنز آنے پہلے بتائی تھی وہی ہیں اور ٹریننگ پیریڈ 4 یارز ہے اور بی ایس ڈگری ایویاشن مینجمنٹ میں ملے گی یہ پرمننٹ کمیشن ہے یعنی کہ جواب میں جواب ہے وہ پرمننٹ ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس ایر ڈیفنس سکورس ہے اس کے لئے جو کالیفیکیشنز چاہیے وہ بھی سیم ہے فائٹر آپ کی نیڈ ہے یعنی کہ انٹر کے بعد آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور ٹریننگ پیریڈ اس کا بھی 4 یارز ہے اور ایویاشن مینجمنٹ میں ڈگری ملے گی اس کے بعد ہمارے پاس ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹی سکورس ہے اس کی کالیفیکیشنز بھی انٹر ہے وہی سبجیکس جو پہلے ہم نے بتائی ہے وہی ٹریننگ پیریڈ ہے ایویشن مینجمنٹ کے ڈگری ملے گی اور وہی ساری کنڈیشنز ہیں اس کی بھی دین آپ کے پاس لوجسٹک سکورس اس کی بھی وہی ساری کنڈیشنز ہیں ہائٹ ہے نیشنالٹی ہے کالیفیکیشنز ٹریننگ پیریڈ سب کچھ ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایڈگیشن برانچ ہے اس میں جو ہے رینک آپ کو ملے گا وہ فلائنگ آفیسر کا ہوگا اس کا ٹریننگ پیریڈ 24 ویکس یعنی کہ 6 منٹس ہوگا اور اس میں آپ ہو رہی ہے وہ میتھرمیتکس آپ نے کیا ہوا بیس چار سال کا یا ماسٹرز کیا ہوا میتھرمیت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنز بیس چار سال کا کیا ہوا یا پھر ماسٹرز کیا ہوا یا ماسٹر اگن کمپیٹر سائنس اور اے آئی سپیشلیٹی میں ہو تب بھی چل جائے گا اس کے علاوہ آپ نے انٹرنیشنل انٹیلیشنز چار سال کا بیس کیا ہوا پھر ماسٹرز کیا ہوا انگلیش میں ماسٹرز یا بیس کیا ہوا یا پھر اسلامیات میں کیا ہوا تو ریلیجیس آفرسز ہوگا وہی بیسٹرز اور ماسٹرز ہے دنہ ہمارے پاس ایڈمن انس سپیشلیٹی سکورس ہے یہ انٹر کے بعد نہیں ہے بلکہ یہ بیسٹرز کے بعد ہے ٹھیک ہے تو اس کا آپ کو جو رینک میں لے گا آپ نے فلائنگ آفیسر کا ہوگا اس کے ٹریننگ پیوری سکس منس کا ہے اور اس میں آپ کا سبجیکس چاہیے ہیں وہ بیس آپ نے کسی بھی سائنس سبجیکس میں کیا ہوا چار سال کا اس کے علاوہ اس نے بھی انجینئرنگ میں کیا ہوا اسے بھل انجینئرنگ ہی ہے یہ بی ای اور منیم آپ کی سیکنڈ ڈیویجن ہونی چاہیے اس کے علاوہ پاکستانی یا کسی بھی فارنگ نیویسٹیز کیا ہوا اب بھی کوئی حسنہ نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس لوجیسٹکس پرانچ یہ بھی گریجیشن کے بعد آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کا ٹریننگ پیوری 6 منس کا ہوگا اور یہاں پر کالیفیکیشن پر سکتے ہیں کیسے اس میں آپ کے پاس بیشلرز یا پھر ماسٹرز کیا ہوا آپ نے دینہ کے پاس اکاؤنٹس پرانچ اس کا بھی ٹریننگ پیوری 6 منس 24 ویگز کا ہوگا اس میں آپ بیشلرز کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کی کالیفیکیشن پر پڑ سکتے ہیں کس کس میں اگر آپ نے بیشلرز یا ماسٹرز کیا ہوا تب آپ بلائے کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایمی برانچ اس پر بیشلرز کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں کالیفیکیشن آپ پڑ سکتے ہیں اس کا ٹریننگ پیوریڈ بھی سکس ویگز کا ہوگا صرف میل سیٹیزن کے لیے ہے اور باقی سارے لکھی ہوئی ہے سیلیکشن پروسیجر کیا ہوگا آپ اپلائے کس طرح سے کرنا سب سے پہلے تو یہ ویب سائٹ لکھی ہوئی اس پر آپ آرنائن ریجیسٹریشن کریں گے اس ویب سائن کا لنک میں نیچے ڈسرپشن باکس میں دے دوں گے آپ وہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں اس کے بعد جو سبجک کا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر کلیر کر لیا تو اس کے بعد انیشل میڈیکل اگزائمنیشن ہوگی سیلیکشن سینٹر میں اس کے بعد کینڈینیٹس کو شورٹ لسٹنگ کیا جائے اس پر میڈیکل اگزائمنیشن ہوگی جو جنرل دیوٹی پائل پائل ان کے لئے تیسٹ ہوگا فلائن کا دین انٹرویو ہوگا اور پھر فائنل سیلیکشن آنکھ میں ہوگی نوٹ آپ نیچے پڑ سکتے ہیں کیا ہوگا تیاری کرنے کے لئے بیسے آپ انٹرنیٹ سے بھی کر سکتے ہیں تو لگے اور اپ ڈیٹس بھی آپ کو مل سکیں آئی 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 آئی